ہمارے بلکل تیار ہو چکی یہ بہت لذیذ اور بہت تیسٹی ہے یہ بہت تیسٹی بنی ہے یہ بلکل ہم نے مناسب جتنی اس میں ڈلتا تھا اسمان اتنے ہی ڈالا ہے اب ہم اس کو نکال لیں گے تو یہ دیکھیں بہت کمال کے ڈیش ہے یہ تقریباً ایک کلو اس کا وزن تھا جتنا اسمان ہم نے ڈالا ہے اتنے ہی ڈالیے گا بہت تیسٹی اور بہت لذیذ اور بہت کمال کا بن بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج حاضروں ہیں ایک نئی ریسپی کے ساتھ نئی ریسپی جو ہے بٹیرے کی کڑائی تو بٹیرے کی کڑائی کیسے بنتی ہیں چلیں آپ سب کسا شیئر کرتے ہیں یہ بٹیرے ہم نے بنوا لیے تھے اس کے ہم کریں گے دو دو پیس ایسے سارے دو دو پیس کر لیں گے یہ دیکھیں بٹیروں کو ہم نے دو دو پیس کر لیں اس کے بعد یہ امبلی تھوڑی سے ہم لے کے آئے تھے اس کو پانی میں ڈال کے رکھ دیا ہے ایک چمچ ہلتی کا ایک چمچ نمک ایک چمچ لال مرچ یہ کچھ ہری مرچیں ہیں گرم مسالہ کالی مرچیں اور یہ سوکا دھنیا ہے اس کو ہم برید پیس لیں گے کیونکہ اس کا ٹیسٹ بہت لذیذ اور اچھا اور سمیلیز کی ختم ہو جاتی ہے اس کو ہم اچھے طریقے سے برید کوٹ لیں گے یہ مسالہ ہم نے اچھے طریقے سے کوٹ لیا ہے یہ جو پیسز بنے ہوئے ہیں بٹیروں کے اس کو ہم پہلے برثن بڑے میں ڈالیں گے ہم مسالہ لکھا دیں گے یہ بہت کمال کے بنتے ہیں اور یہ بہت ایزی ریسپی ہے یہ حلدی بغیرہ اور نمک بھی اس میں ایڈ کر دیں گے آپ یہ تقریباً دو ایک گھنٹل گا کے مسالہ رکھ سکتے ہیں کہ اس کا ذیکہ اور لذیذ اور اچھا ہو جائے تھوڑے دیر کے لیے میرینیٹ کریں گے اس کو ہم نے میں تھوڑا سا پانی ہی ایڈ کر دیں گے آپ اس کو چھان لیں گے اچھے طریقے سے اس کو ہم اچھے طریقے سے مکس کر دیں گے یہ بہت آسان اور بہت ایزی ڈیش بنانے والی ہے اگر آپ اس کو ویسے پکوڑے بنانے چاہ رہے ہیں تو اس میں آپ بیسن لگا سکتے ہیں یہ ادھرک کا پیسٹ ہے یہ بھی ہمیں ایڈ کر دیں گے یہ تھوم کا پانی نکالا ہوا ہے اس کو بھی ایڈ کریں گے اگر اس کے آپ نے پکوڑے بنانے ہیں تو بہت ایزی ہے اس کو بیسن لگا دیں لگا کے تو اس کو رکھتے پکوڑے نکال سکتے ہیں اگر آپ نے کڑائی بنانی ہے تو اس کو آپ کڑائی بھی بنا سکتے ہیں اب ہم اس کو دوگ ہنٹے کے لیے رکھ دیں گے میرینیڈ ہونے کے لیے پھر اس کے دوگ ہنٹے کے لیے ہم نے میرینیڈ ہونے کے لیے دوگ ہنٹے کے لیے رکھ دیا ہے اور بکایا جو اس کا طریقہ کار ہے ہم بعد میں دکھاتے ہیں جیبتے رکھ ہم نے سارے نسالے لگا کر رکھ دیا تھے مرینیڈ ہو چکا ہے تمہارٹ را ہم نے کٹ لی ہیں پیاز بھی ہم نے کٹ لیا ہے چلے آگے دکھاتے ہیں یہ دو ادر تمہارٹ رکھتے ہیں ایک ادر بڑے والا پیاز پاتا ہے یہ دیکھیں اپنے ہو چکا ہے یہ بہت ایزی اور بہت آسان ہے اور یہ ڈیس سے اتنی مشکل نہیں ہے اس کو پریشر کھکے جن میں ناپک آئیے گا یہ پندرہ سے بیس منٹ میں یہ برسن میں کڑائی وغیرہ اور فٹیلی مگال جاتی ہے اس میں گھیا مہیڈگے سی ڈال لیں گے یہ گرم ہو چکا ہے تقریبا دو چمک گی چیتے تھے پیاز میں ادھ کرتے ہیں اور تماتر ساتھ میں یہ پندرہ سوچے ہیں آگے میں کٹ لیا ہے کٹ لیا ہے کٹ لیا ہے یہ پندرہ سکتا ہے کٹ لیا ہے کٹ لیا ہے کٹ لیا ہے یہ دیکھیں میرنڈ ہو چکا ہے ادھر بھی ہمارے جو پیاز ہے اور سماتر ہے اس کو سیک لنگ چکا ہے اب ہم یہ کریں گے کہ اس میں نہ اس کو الگ الگ نہیں بنانا ہمیں ایک ساتھ ہی بنانا ہے کیونکہ ان کا ذائقہ ایک جیسے ہی ہو اس لیے اس کو امیڈ کریں گے جو اندلی کا پانی تھا اور لسن کا اس میں ہم اس کو اچھے طریقے سے دھونیں گے اس میں ٹماٹل بھی گال جائیں گے اس پیاز بھی اور اس کی جو میلے وہ بھی ستم ہو جائے گی کیونکہ جب دو گھنٹے میں ہم لگاتے ہیں اس کو اندلی اور سارے مسالے لگاتے ہیں اس میں ویسے خشبو آنے لگتی ہے اور بہت پیارے خشبو آ رہی ہے اس کو ہم تھاکتے رکھیں اس کو وکفے وکفے سے چمنا چلاتے رہیں گے اچھے طریقے سے اس کو دھکتے پھر رکھ دیتے ہیں اس میں یادے سے زیادہ یہ ایسے گل جائے گا ہم نے ان کو اچھے طریقے سے بھون لیا ہے یہ دیکھیں بھوننے سے بہت زیادہ گال چکے ہیں اب ہم اس کو زیادہ نہیں بس ایک گلاس پانی کا لگائیں گے ہلکی آج پہ رکھیں گے ہلکی آج پہ اس کو دس منٹ پکنے دیں گے بلکل ہلکی آج رکھی پانی خوشک ہو چکا ہے ہلکی آج پہ رکھیں گے اب ہم اس میں ہلکا سا دہیں ڈال دیں گے تقریباً چائے والے دو سے تین چمچ اس میں ٹیسٹ بہت اچھا ہو جاتا ہے گریوی بھی آپ دے سکتے ہیں کتنی مزے کی اور کتنی اچھی بنی ہے اب اس کو ہم خوشک کریں گے دو منٹ کے لیے زیادہ نہیں اور اس میں اس میں یہ دیکھیں لیمن بلکل آدے سے کام ہے اس کی خوشبو اچھی ہوتی ہے اور یہ ہری مرچے یہ دو تین ہم اس میں ڈالیں گے اب اس کو ڈھکے گے صرف دو منٹ اور اتار لیں گے ہمارے بلکل تیار ہو چکی یہ بہت عزیز اور بہت ٹیسٹی ہے یہ آپ سمجھے گا اس میں ہم نے تھوڑی سی مبلی بھی ڈال لیا ہے اور ہلکا سا لیمن اور دہیں کہ یہ کھٹی کھٹی نہیں یہ بہت ٹیسٹی بنی ہے یہ بلکل ہم نے مناسب جتنی اس میں ڈالتا تھا اسمان اتنے ہی ڈالا ہے اب ہم اس کو نکال لیں گے یہ ادھرک ہم نے کاتا تھا یہ بریک اس کے اوپر لگا دیتے ہیں تو یہ دیکھیں بہت کمال کے ڈیش ہے یہ تقریباً ایک کلو اس کا وزن تھا جتنا اسمان ہم نے ڈالا ہے اتنے ہی ڈالیے گا بہت ٹیسٹی اور بہت لذیز اور بہت کمال کا بنائے اگر آپ کو ہماری ریسپی اچھی لگی ہو ہماری ریسپی کو ضرور فالو کیجئے گا اور ہماری ویڈیو کو لائک کیجئے گا ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اور کمینٹ بوکس میں اپنی رہے ضرور قیم کیجئے گا اللہ تعالیٰ آپ کو خوش عباد رکھے دعاوں میں ضرور یاد رکھے گا اللہ حافظ